ہمارشکار آپ سب کا میرا یوٹیوب چینل پامیسری ہیلر میں سواگتہ ہے آج ہم ایک بیکٹی جن کی عمر جو ہے ساڑھے چالیس سال ہو چکی ہے ان کے ہاتھ کا وشریشن کریں گے اور دیکھیں گے کیا صحیح ہے غلط کیا چیز ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے کوششن کوششن میرے ہاتھ میں دو دو مندر ہیں دو دو کروس ہیں شنک ہیں دیکھو یہ کوششن ہے ابھی میں دکھا ہوں گا آپ جو مرجس ہوستے رہو جو مرجس ہوستے رہو کہ شنک ہے مندر ہے کروس ہے ایک کروس سکندر بنا سکتا ہے ایک مندر جندگی میں اگر آپ جندگی میں چندر پر آ گیا اگر جندگی میں کچھ نہیں کماؤ ایک تو دو ہزار دھائی ہزار گج مکان اس کے اندر آپ کے پتا کا مکان لگزری آئٹم سمجھ رہے ہو لگزری پتا نے آپ کو جرورت پڑی دو لاکھ روپیہ پاپا دو لاکھ کا کھلو نہ چاہیے لے بیٹا لے لے بیٹا لے یہ مندر ہونے کی نشانیاں بتا رہا ہوں اور اگر یہ یہاں آ جاتے ہیں مندر جتنا اوپر آتے ہیں پھر تو آپ یہ سوچ لو کہ وہ آپ کے بزنس کو کتنا امپیکٹ ڈالیں گے کتنا امپیکٹ ڈالیں گے اور پشتوں کی پشتیں آپ نا آپ کی آپ کو اوف تک کا احساس نہیں ہوتا لوگ بنانے والے تو ہاتھی کے پاؤں بھی بنا دیئے تھے ایک چینل کا میں نے آپ کو بتایا تھا نا وہ یہاں پر سورہ پروت پر اس نے پہلے سونڈ بنائی سونڈ بنانے کے بعد چار ہاتھی اور ایک پوچھ بنائی کہہ رہا ہے یہ ہاتھی بنا ہوا ہے دیکھنے میں تو بہت کچھ کر سکتے ہو کیونکہ پامسٹری کی دھجیاں نا جیسے ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے بم لگاتے تھے نا تو کیا کرتے تھے اس کے اوپر نا ایک ڈبا رکھ دیتے تھے دھجیاں اڑاتے تھے ہم اور بڑے خوش ہوتے تھے ایسے پامسٹری کی دھجیاں اڑا رکھی ہیں یہ پامریٹر نے اب ان کے ہاتھ میں سورہ پروت سے لے کر جو چیزیں چلی لائف میں can you believe کہ وہی چیزیں ہوں گی اگر یہ مندر ہوتے تو کیا سٹرگل کا پیمانہ جبردست ہوتا پھر آگے کوششن کیا دیئے یہ دیئے کہ بھائی کے ساتھ سمبند اچھے نہیں رہے اس نے ہتھیا لی جمینے ہتھیا لی ہماری ہمیں بھار نکالنا نکلنا پڑا ڈپریشن ہو گیا کرجے لیے پھر ایک پلوٹ لیا وہ بھی بکا پھر ایک گھر لیا اس پہ کیس چل رہا ہے اب دکان چل نہیں رہی ہے گھرست جیون کیسا ہوگا میں گھرست جیون کو تیاغ نہ چاہتا ہوں کیا میں اسی کیس کے سلسلے میں کیا کہے کہ بیچ بیچ میں کیا ودیش جا سکتا ہوں آگے کی عمر کتنی رہے گی صحت اور ودیش یہ کیا ہے یعنی سٹرگل جبردست طریقے سے مل رہی ہے اور وہ سٹرگل کا پیمانہ ہی نہیں ختم ہو رہا یہ مندر ہونے کی نشانیاں ہیں یہ شنک ہونے کی نشانیاں ہیں یہ کراس ہونے کی نشانیاں ہیں یہ اولو بنانے کی نشانیاں ہیں وہ پام ریڈر آپ کو اولو بناتے ہیں یہ وہ نشانی ہے میں نے آپ کو کہا کسی کے ہاتھ میں یہ والی چیز بن جائے کسی بارے کھرچے کھٹم ہوں گے جندگی میں نہیں ہو سکتے ہیں گرابیٹیشنل فورس والی چیزیں نہیں بننی چاہیے گرابیٹیشنل گروت وہ میں نے میرے ویڈیوز میں آپ کو میں نے آپ کو بتایا ہے دیکھو یہ کونسی ریکھا ہوتی ہے یہ کونسی اچھی ریکھا گرتی ریکھا یہ آپ کو یہاں پر یہ بن گیا یہ غلط سائن یہ بن گیا اچھا سائن لوگ یہ یہاں پر ایک ٹرینگل تھا یہاں سے ریکھا یہاں تک ارے بابرے کیا بات ہے یہاں پر ایک ٹرینگل تھا یہاں سے ریکھا ریکھا چاندی کا چمچ لے کر پیدا ہوگے چاندی کے چمچ لے کر اور چاندی کے چمچ میں سونے کے چمچ ڈال دو ہیرے کے چمچ ڈال دو بتاؤ کیا ہے ترقی اب آپ اپنے کام میں یش گرتی لوگے لاچک ہی نہیں سمجھاتا آپ ایسے کوششن مت دیجئے یہ وہ چینل نہیں ہے جو جندگی کے نا آپ کو ایک ایک سال بتائے گا یہ نہیں کہے گا کہ یہ بیس سال کی کوئی ریکھا ہوگی سو 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 پیتیس سال بتا دے گا اور آپ سے پہلے پوچھے گا کہ ساری چیزیں کیا ہوئیں ہیں آپ کے گھر پر ایسا نہیں ہے جو چیزیں دکھیں گی وہ بتاؤں گا بتاؤں گا بتاؤں گا بتاؤں گا دیکھو سمجھاتا ہوں چیزیں کیسے چلتی ہیں آپ پہلے بیس سال کی ریکھا کو پکڑتے ہیں بیس سال کی ریکھا ہے ٹھیک ہے دیکھو اب میں آپ کو چیزیں سکھاتا ہوں آپ نے چیزوں کو پکڑنا کیسے ہے اس کو سیکھتے کیسے ہیں دیکھو یہاں پر پکڑتے ہیں ایک 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 یہ سکوائر بنایا ہے اور اس کے بعد ایک آئیز لینڈ آئے گا میں دکھاتا ہوں یہ دیکھو یہ آئیز لینڈ ہے یہ آئیز لینڈ ہے ہے یہ بیس اور اکیس کے بیچ میں ایک ٹرننگ ریکھا ہوگی یہ دیکھو اس بیس اور اکیس کے بیچ میں ٹرننگ ریکھا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جب آپ کو راہو کے پربھاو کسی کے ایسی لینوں پہ سکوائر بنتے ہوئے ملے نا ڈیفنیٹلی لڑائی جھگڑے شروع ہے جس کی یہ اٹھارہ سے شروع بیس پر آ کر دکت بیس سے اکیس میں دوسری جگہ پر کام کرنا دوسری جگہ پر جانا یہ وہ یہ ایک کٹ کا نشان چوبیس میں کسی کو پیسہ دے دینا وہ نقصان اب اس کے بیچ میں کام بڑھانے کی ریکھا نکلی ہوئی ہے وہ کیسے ہے وہ کیسے پکڑتے ہیں لوجک سمجھاتا ہوں یہاں پر آپ جاؤگے اس جگہ پر دیکھو یہ دو ریکھاؤں کے بیچ میں ایک ریکھا کو بنایا کیا ہے یعنی بائیس سے سے تئیس میں کام بڑھانا چاہتے تھے ان راہو کے پربھاب کے کارٹ جو ہے وہ چیزیں نہیں ہو پا رہی ہیں چوبیس میں کسی کو پیسہ دو گے نقصان ہو جائے گا آپ کی لائف میں ٹھیک ہے اب دیکھو چوبیس یہ ہے اب دیکھو یہ تو آئیزلینڈ آئے ہوئے یہ تو آئیزلینڈ آئے ہوئے پچیس سال کی ریکھا جو ہے چوبیس یہ ہے تو پچیس یہ ہے دیکھو یہ سیدھا لے جاؤ یہ ریکھا آٹھ بنا کر گھوم کے گئی ہے پھر کہیں نہ کہیں جانا کچھ سوچنا کہ پچیس سال پر لیکن اس پچیس پر ہے کیا اس پچیس پر اس کے علاوہ کیا ہے وہ سمجھنا بہت ضروری ہے دیکھو ایک گھر گھر اب میں وہ کیسے پتا لگے گا کہ گھر سے ریلیٹڈ کیسے ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں دیکھو چوبیس کیا تھا یہ چوبیس اور پچیس کے بیچ میں دیکھو یہ ایک سائن کیا بنایا ہوا ہے ایسے کر کے ایسے یہ پرپٹی کا سائن ہے یہ پرپٹی کا سائن ہے یہ دیکھو یہ پرپٹی کا سائن ہے یعنی پچیس اس جگہ پر چوبیس سے پچیس پرپٹی لیکن پچیس سال سات مہینے گڑ بڑے چھبیس اس جگہ پر دیکھو اس کے ساتھ ہی ایک ریکہ جو ہے نا کروس لگا کر بیٹھی یہاں پر یہ ایسے چھبیس سے ستائیس ایک جگہ سے دوسری جگہ ستائیس سے کچھ کرنا ہے یہ راہو کا پرباہ ہے دیکھو جب بھی کوئی سائن ایسے بنتا ہے نا اور اس پر راہو کا پرباہ چل رہا ہے یہ دیکھو یہ راہو کا پرباہ ہے یا نہیں ہے کچھ کرنا ہے راہو کا ستائیس سال سے ہم نہ ایسا کرتے ہیں کوئی کام نہ شروع کرتے ہیں اب دیکھو یہاں پر ایک نا ٹرینگل بنا ہوا ہے اسی کے آکے دیکھو ستائیس یہ اور اس جگہ پر یہ دو چیزوں کا ٹرینگل بنا ہے جس پر راہو کا پرباہ ہے دو لائنے دو لائنے اور یہاں پر یو میں نے کہا کام تو بہت اچھا تھا آپ کا لیکن 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 کہاں کوئی تنگ کر رہا ہے ہاں سر میرا بھائی تنگ کر رہا تھا اچھا اب جرا آپ ایک بات بتاؤ یہ جو سائن ہے یہ سائن کس کا ہے ایک گھر اور ایک کروس اوہو ہتھیا لینا میں نے کہا بس ختم ہے دیکھ رہے ہو یہ لڑائی جھگڑے ان ریکھاؤں کو پڑھو گے ان ریکھاؤں کو کیول پامیسٹری ہیلر بتا سکتا ہے جندگی میں کیا چلا ہے بولنے نہیں دیتا میں اگر فون پہ فیڈ بیک دے رہا ہوں بولنے نہیں دوں گا پھر سلا بھی دوں گا کیا سلا کرنی ہے یہاں پر یہ لڑائی جھگڑے اور ایک گھر اس کو بیچ میں ریکھا کاٹ دی گئی ہے تو یہ ہتھیا لینا پارٹیشن ہتھیا لینا جب دو ریکھا آ چکی ہیں یہ دو ریکھا آ چکی ہیں تو یہاں سے ناتہ ٹوٹ جائے گا 31 سے 32 سال کے بیچ میں یہ سائن بنا ہے پھر آپ کام بڑھانا چاہتے ہو آپ کام بڑھانا چاہتے ہو لون کی ریکھائیں بھی آئی ہوئی ہیں یہ دیکھو لون کی ریکھا بھی آئی ہوئی ہے پھر ایک property کا سائن آئے گا 33 سے 34 یہ یہاں پر دکھت آ جائے یہ پلوٹ لیا تھا یہ دکھت یہیں سے دکھت اور 34 سے 35 کے بیچ میں یہ یہ سائن بنے ہے یا نہیں بنے ہیں یہ چھوٹا سائن ایسے کر کے اس پر رہو کا پر چل رہا ہے یا نہیں چل رہا یہ دیکھو نا آپ کو میں یہاں پر دکھاتا ہوں یہ چیز بن رہی ہے تو یہ چیزیں چلیں گی یہ سائن کا مطلب ہے پر پر ایک کٹ کا نشان بکھے گا یہ بکھے گا یہ بکھنا 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 کہو 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 جرور بکھے گا وہ جرور بکھے گا کہو نا it means کی پامیسٹری میں پروفیشنسی لانا سیکھو پروفیشنسی لانا سیکھو دیکھو چونت تیس یہ ایک سرکل پیتیس بکھ جائے گا ختم اب اسی کے باد بچہ یہاں پر بچے کو پکڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے دیکھو ریزن کیا ہوتا ہے کیونکہ ہاتھ پکچر دے نہیں پائے تھے انہوں نے کہا میرا کیمرہ اتنا اچھا نہیں میں نے کہا چلو کچھ نہیں ہوتا میں سوفٹر سے چیزے کو کلیر کر ہوا یہاں یہ 35 ہے یہاں پر کوئی بیمار یعنی آپ 34 یہ بولا تھا یہ 35 ہے یعنی یہاں پر کوئی 35 سے 36 کے بیچ میں یہ بچے کا سائن ہے لڑکا ہوا تھا لیکن بٹکنا بٹکنا شروع ہونے کا مطلب کیا یہاں پر کوئی گڑ بڑے شروع ہو گئی ہیں ان کی لائف میں ان کی گھر پر جو ہیں دکھ دکھ کیا سائن ہے یہ totally totally راہو کے پر چل رہے ہیں راہو کے پر پر یہ سائن چل رہے نہیں چل رہے دیکھ نا بھائی ہم نے کیا کہا تھا ہم نے اس جگہ پر ایک سائن بولا تھا کہ یہاں پر سائن جو بنا ہو 33 سے 34 سال والا ایک پر 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 راہو دکھ دے گا راہو دکھ دے گا چل اب دیکھو گھر اب یہاں کیا پر 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 سائی سے بتاؤ یہاں پروپٹی نہیں دکھ رہی دکھ رہی سی تیس سی تیس سے اٹھ س سال یہ پروپٹی کے سائن ہے اب اس پر آئیز لینڈ دکھ رہا ہے یہ آئیز لینڈ دکھ 49 سے کام ہی نہیں چلے گا 49 یہ ریکھا یہ ریکھا اور یہ ریکھا یہ کیا ہے ودیش پتہ ودیش ہے اب سلا دے دیتا دیکھو ودیش کا سائن کیسے بنتا تھوڑا سا بتا دیتا کوئی سائن لمبا ہو جائے ایسے نہیں یا تو ایسے لمبا ہو جائے پتلا بلکل یہ بنا ہو ہے یہ سائن ایسے راہو کے پر باب پر چل رہا یہ دیکھو پہلے لہکتا ہوا آیا اور یہ یوں کر یہ کیا ہے گلت طریقے سے آپ جاؤ گے یا تو کاغچ پورے نہیں ہوں گے یا کچھ ہوگے پہلی بات تو آپ اکتالیس سال تک جاؤ گے لیکن کیوں جاؤ گے میں نہیں روک رہا ان کا کام میں منی نہیں لگ رہا کام چل نہیں رہا بٹک شروع انتالیس سے چالیس سال پر یہ تو شروع ہو چکا ہے یہ تو شروع ہے اور اکتالیس سال پر یہ ودیش تو چلے جائیں گے اب ان کی سوچ کیا ہے میں وہاں چلا جاؤ میں ایسا کروں گا یہاں پر کیس کی میرا کیس بس ایک طریقے سے نکل جائے یہ کیس نکل جائے گا یہ کیس نکل یہ پرپٹی کو بیچیں کرجے اتاریں گے پھر ان کے گھر والے کہیں گے دیکھو ایسا ہے یہ ودیش میں اپنے بچوں کو لے جانا چاہتے ہیں یہ سائن بنے ہو ہیں پہلا سائن یہ دوسرا سائن یہ آئیز لینڈ آیا ہو ہے دیکھو اس پر اس پر آئیز لینڈ آیا ہو ہے یہ پرپٹی کا سائن ہے پرپٹی بیچ کر کرجے نکال کر بچے کو لے جانا چاہتے ہیں یہاں نہیں جا پائے گا بچے یہاں چلے جائیں گے بچے دیکھو یہاں چلے جائیں گے بچے ان کی لائف کی نچوڑ کیا ہے کہ گھر والے کہتے ہیں دیکھو ایسا ہے گھر بیچ دو اور جو پیسہ بچے اسے دکان میں لگائیں گے اور پھر اگر بزنس چلے گا تو ہم گھر بھی خرید لیں گے یہ سوچ کبھی مت زندگی میں رکھ جس نے گھر بیچ پیسے کو دکان میں لگایا نہ دکان چلے گی نہ گھر بنے گا جس نے اپنے سونے کو گروی رکھا جس نے اپنے سونے کو گروی رکھا سونا بھی نہیں آ پائے گا یہ مدد فائننس جو آکھلا ہے نا وارے نیارے ہیں ان کے ایک پرسنٹ لوگ ہی اٹھا پاتے ختم 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 مت کرو مت کرو جس نے اپنے سونے بیچ دیئے زندگی میں واپس نہیں لا پاؤ گے راہو کے پرباب ہے اس میں شنی کا پرباب آتا ہے سونے میں یاد رکھ نہ مت کرو مت کرو آپ کرو گے کرو گے اس لئے میں روک رہا ہوں یہ بچوں کے سائن پکڑنا دیکھو یہ دیکھو یہ ان کو پکڑنا یہاں کے بات کلیر ہے یعنی بچے تو لے جاتے یہ آئیزنینڈ آ رہا ہے چھے آلیس سال پر یہ ایک نیا کام شروع کچھ کرنا ہیں سنت آلیس سال پر آٹ آلیس انہیچ سال ٹف ٹائم ہے لیکن اب سے تھوڑا سا آپ بھٹ کو گے یعنی ویدیش چلے جاتے تو ویدیش میں پھر واپس آتے وہاں سے پھر جانے کی کوشش کرتے کیونکہ کیس چل رہا ہے یہ ہے سمیں 42 اور 43 سال پر یہاں کوئی تھوڑا سا کام آپ کرنا چاہ رہے ہو اور اس کے بعد یہ پرپٹی کا سائن ہے 43 کے سال سے ہی آپ کو پتا لگ نہیں لگ کیا کیس میرے فیور میں جائے گا 44 45 پر یہاں پر وہ پرپٹی آپ کے پاس آئے گی آپ بیچو گے کرجے اتارو گے پھر آپ کیا کرو گے 42 سال تک تو آپ نہ بھٹک نہ ہی بھٹک نہ ہے آپ نے کوئی جگہ سے دوسری جگہ پر ہو جہاں ٹریڈنگ ہو سکتی تھوڑا تھوڑا پیسہ لگا لگا کر آپ نے کام کرنا ہے ویدیش اگر چاہتے سپوز اس ریخہ پر ویدیش چاہتے تو وہاں پر کیا کام کرتے چھوٹی موٹی نوکری کرتے یا کوئی اور چیز کرتے گا وہاں کے بعد کوئی ایسے ایفرٹ آئیں گے آپ تنگ آ جاؤ گے پھر اپنا کام شروع کرنا چاہو گے اور چیز ٹھیک ہونی شروع ہو جائیں گی لون آپ کو یہاں تر تالیس سال تک لینا ہی پڑے گا اس کے بعد جو ہے آپ کی بکے گی اسے آپ نے ایسا پر اگر بچوں کی کوئی پروبلم ہے یہاں پر بھارد لے جانے میں دکھت آ رہی تھی تو یہاں بچوں کو کوئی نہ کوئی پروبلم جرور آئے گی یہ بھی یاد رکھ لو بچوں سے ریلیٹڈ کوئی پروبلم جرور آنی ہے یا نہیں آپ کی لائف میں 45 سال تک 44 45 بچوں سے ریلیٹڈ کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا لیکن 45 46 میں وہ چیز ٹھیک ہو جائیں گی پہلی بات لیکن 46 پر آ کر جو ہے آپ کام جو ہوگا وہ پھر دکھت دینا شروع کر دے گا 46 پر اور 47 سے تو میں نے کہا کہ آپ ایک نیا کام شروع کرنا کچھ کروگے اور پھر اپنی لائف میں یہ 46 سال کے بیچ میں یہاں اپنا ایک نیا کام شروع کرا یہ کام جو ہے ٹف لائف ہے یعنی آپ کی لائف میں 47 سال 48 سال یہاں زیادہ پیسہ نہیں لگانا ہے اس سے تھوڑی سی اچھی لائف ملے جو اب جے رہے ہو لیکن 48 سے 49 سال کے بیچ میں یہاں چینج کرنی پڑے گی یہاں پر یہ جو سائن کٹ کے نشان لگا دی دو ریکھائیں کٹ کے نشان یہاں گھر نہیں چھوڑ میں پھر بتا رہا ہوں یہاں پر دپریشن جبردست آنے والا ہے کہ آپ سوچ گھر چھوڑ کے بھاگ جاتا ہوں یہ نہیں کرنا 48 سے 49 ایک سٹیٹ سے دوسری سٹیٹ پر یہ بچوں سے ریلیٹڈ ریکھا ہے 50 سال پر یہ چیزیں صحیح چلیں گی 51 پر لون لوگ یہ دیکھو یہ راہو کے پر لون کی ریکھا بنی 51 سال یہ سائن کیا بنے کوئی پشتینی پروپٹی ہے یا کچھ ہے جس پر ڈسپیوٹ چل رہا ہے یہاں سے وہ آپ کو 51 میں چیزیں جو ہیں یہ بگڑیں 52 پر لڑائی جھگڑے ہوں گے لیکن پولیس کیس سے بچ کے رہنا پولیس کیس سے بچ کے رہنا ہے اس جگہ پر یعنی یہاں پر اتنی لڑائی جھگڑے نہ ہو کہ جس کے کرن کوئی پولیس کیس بنے لیکن 52 کے بعد ایک property کا سائن یہاں پر بنا ہوا ہے یعنی 53 54 تک 53 54 تک آپ کی لائف میں یہ دیکھو یہ property کے سائن ہے یعنی وہ property کا حصہ بھی ملنا ہے آپ کو یعنی آپ کی life میں یہاں چیزے صحیح ہونے والی ہیں جو 51 پر آپ نے یہ چیزے کری تھیں اس کے بعد ایک ٹرینگل بننا شروع ہو گیا تھا نا آپ کی life میں یہ کام بڑھے گا پر لیکن کام 54 سال تک چل گا یہ کام 54 کے بعد ایک property کا sign یہ sign بنا ہوا ہے یہ sign کہتا ہے کہ 54 سے 5 پر ایک property لوگ ہے آپ اور بھگوان کبھی بھی square کو بیچ میں ڈالتا ایسے نہیں ڈالتا یہ square جو بیچ میں ڈال دیا یہ ایسے نہیں ڈال دیا یعنی انہی سمیے پر یہ ریکھائیں بنی تھی نا اور انہی سمیے پر یہ 54 تک آپ کی property ہونی ہے یہ پر آئیزلینڈ جو ہے آئیزلینڈ آ رہے ہیں تو یہ دکھت آئے گی آئے گی آپ کو لیکن یہ property کا sign ہے یا نہیں ہے دو کو پہلا تو چھپن اور ستاون کے بیچ میں ایک آئیزلینڈ آیا ہے لیکن ایک ٹرینگل آیا ہو ہے دیکھو یہ تھوڑی سی دکت ہے یہ 54 سال 55 سال 55 سے 56 پر میں نیک cross لگا دیا یہ جبر دست آپ گلتی کروگے یعنی یہ property جس جگہ لوگ پہلے کاغس دیکھ لینا سب کچھ کر لینا پہلے بتا رہا ہوں اور اس جگہ پر 55 سے 56 گھر پر بیٹھ جاؤ کوئی کام نہیں بڑھا کوئی کچھ نہیں کرنا کسی پر ٹرسٹ نہیں کرنا اب 57 سال پر ایک ٹرینگل بنائے اور ٹرینگل بننے پر یہ دیکھو یہ ٹرینگل بنائے اس ٹرینگل جہاں یہ ختم ہو رہا ہے اس پر راہو کا پرباب ہے یعنی یہ 57 پر تھوڑی سے دکھت جرور آئے گی پہلے چیزیں غلط ہوں گی اس کے بات صحیح ہوں گی ٹھیک یہ چیز سمجھ آگئی 69 پر آ کر دیکھو اس کو ignore کر رہا ہوں یہ ہے آئیز لینڈ یہ لڑائی چھگڑے اس کے بعد کام بڑھانا ان 60 پر دکت 60 پر یہ دیکھو یہ کام بڑھانا ٹھیک ہے 60 پر کام جو اب یہ بار آیا ہے نا یہ گھر چھوڑ جانا یعنی آپ جمہداری پوری کر لی ہے یہ یا ایسا ہے میں نے اپنا کہیں اپنا دیکھ کام کرنا مت میں تو اتنا ہی کہہ رہا ہوں کیونکہ یہاں پر 61 یہ جو سائن چل رہے ہیں یہ سائن جو ہے گھر چھوڑ چھوڑ رہے پہلے بتا رہا ہوں 61 62 سال آرام سے بتاؤ یہاں پر ٹھیک ہے چیزیں صحیح چل رہی ہیں یعنی آپ جب آپ گھر تریاغ رہے ہو ساری چیزیں صحیح ہو چکی ہیں تو کیوں کر رہے ہو step یہ مت کرو یہ سمیں کوئی گھر چھوڑ نہیں یہاں پر یاد رکھ لینا اچھا اب آپ کی life میں پھر کیا ہو رہا ہے اب میں آپ بچوں سے related دکھاتا ہوں دیکھو دھیان دینا یہ سائن جو ہے یہ 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 ہے آپ 65 سال 65 سال آپ کا غلط ہے یا اس سال پر بچوں کو کوئی بھی چیز کھلوا کے یا کچھ مت کر کے دینا باقی میں نے لکھا ساری چیز صحیح ہیں یہ چل رہا دو دو ریکھا چل رہی ہیں یعنی بچوں کے کام جو ہیں وہ ٹھیک چل رہے ہیں یہ وہ ریکھائیں بنی 65 سال نکل جانے دی جی گا 65 سال دو مہینے سے لے چار مہینے سے لے چیز ٹھیک ہو جائیں گی لیکن اگر انہیں کوئی دکت آتی ہے تو آپ نے اپنی لائف میں کوئی دکت نہیں لینی ہے تو 69 70 کے بیچ چینجنگ کی ریکھا ہے اور اس کے بعد پھر آپ کی لائف میں جس جگہ پر میں یہ ریکھائیں دیکھ رہا ہوں تو میں آپ کو کہنا شروع کر دوں گا یہاں اور نہیں ہوں کہ آپ کی لائف کتنی آگے چلتی ہے کیونکہ پکچر کی کوالٹی کیمرے کی وجہ سے یہ خراب چل رہی ہے اور یہ سب بیماریوں کی ہیں ٹھیک ہے یہ سب بیماری تو آپ کی 75 کے سال کے بعد ہی طبیعت خراب ہونی شروع گئے یہ ایکچول میں ہاتھ آپ کا لڑکا کام کرتا بزنس کرتا ہوا ملے گا یہ بھی شیئر ہے پچوں کی تینشل لینے کی ضرورت نہیں ہے تو پروپٹی آپ کو ابھی آپ کی جو لڑائی جھگڑے والی پروپٹی ہے وہ بھی اور ایک یہ والی پروپٹی بھی آپ کے آر اینڈ پر کیس ہونا ہے لیکن بکنی ہیں یہ ساری چیزیں ہیں اب سور پروت پر چیزیں کو دکھاتا ہوں کہ ہاتھی اور یہ سابری چیزیں شنک پنک جو بولتے رہتے ہو یہ ایسے نہیں کرتے ہیں ان کو دیکھو سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ 20 سال کی ریکھا کون سو ہوتی ہے دیکھو چیزوں کو سمجھ نے کی کوشش کرا کرو یہ سال جب میں نے آپ کو ایک آئیز لینڈ دکھایا تھا یہ دکھایا تھا آپ نے کرنا کیا ہے یہ ریکھا کو سیدھا لے جاؤ اس ریکھا کو میں سیدھا لے جا رہا ہوں یہ یہ ٹچ ہو رہا ہے نا یہ چیزے سمجھ آجائیں یعنی ان کی لائف میں یہ جو ریکھائیں بنی ہیں دیکھو اس کے ساتھ یہ سائن بنا ہے ایک ڈاٹ بنے ہیں یہ سب آپ کا شنی دکھت دے رہے شنی سے سورے کی طرف جا رہی ہے یہ سب پرشانی آئیز لینڈ دکھاتا ہوں یہ دیکھو دھیان سے دیکھنا یہ آئیز لینڈ چوتیس سے پیتیس سال بتیس سے تیتیس سال میں نے اتنا کہا میرے وائف کے ساتھ سمبند کیسے رہیں گے میں بتیس سے تیتیس میں لڑی جگڑے تھے ایک سیکنڈ میں پتا لگ جاتا سور پروت پر کیا چیز چل رہی ہیں یہ دیکھو ہے یا نہیں ہے بھائی جو چن بنے ہیں وہ دکھیں گے دکھیں گے دکھیں گے ٹھیک ہے اب یہ دیکھو ایک سائن ہے یہ کٹ کا نشان ہے چوتیس سال میں نے کہ سسرال پکشن کچھ نہ کچھ ہوا ہے چوتیس میں یہ کیسے بتا رہو کیسے بتا رہو اٹھائیس 29 میں اس جگہ پر کوئی property سے related میں یہ ہی بتا رہا ہوں بھائیوں نے کچھ نہ کچھ لیا اس جگہ پر میں بہن کو لے رہا ہوں 25 سال میں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی یہ پورا کپورا یہ پر ڈاٹیڈ پڑے ہیں اور آپ کہتے ہو کی میرے کو نہ دکھت نہ آئے ارے بھائی شنی سے سورے کی طرف شنی کیا ہے سرویس پروائیڈر شنی کیا ہے پشتینی شنی کیا ہے پیترک سورے کیا ہے ترکی سورے کیا ہے سورے کیا ہے انہی پر دکھتے ہیں یہ شنگ ہو گئے آپ کے بہت کچھ بنا لو آپ سب کچھ کر لو گلت 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 آپ پارم ریڈر کروس ہے جندگی میں آپ کو ایسے ہی لگتا رہے گا کی میری زندگی کیا ارے آپ ایسے تککہ کی پارم سٹری کو کیوں ایمپورٹنس دیتے ایک ایک سال بتایا سورہ پر برد کو بتایا سب کچھ بتایا آ کے بڑھو نا فیڈبیک دے رہا ہوں ٹھیک ہے سمجھ نا ان چیزوں کو دیکھو میں آپ کو رائٹ ہند پہلے دکھاتا ہوں یہ کون سال ہے سوری سب پچیس سال ہے اس پچیس اور چھبیس کے بیچ میں یہ کیا ہے پروپرٹی کا سائن کروگے سر کروگا یہ ہوا یہ سائن بنے دکھتوں کے ساتھ چل رہے ہیں پچیس چھبیس ستائیس اس جگہ سے ایک ٹرینگل راہو کے پر پر ڈالا ہے اور آپ کی یہیں سے گڑھوڑے شروع ہوں گی ستائیس سے کام شروع کروگے میں نے یہیں سے کہنا شروع کر دیا تا ستائیس اور اٹھائیس یہ تو صحیح گیا اور اس کے بعد سے یہ ایک ریخہ کے بعد دیکھو آپ کا سارا چیزیں اب وہ سائن بناتا ہے ایک کے نیچے ایک ریخہ کٹ کر ہتیا لینا ساری چیزیں کرنا کیا یہاں پر چیزیں دکھ رہی ہیں آپ کو بس ایک کالا سا نشان دکھا دیا گیا ہے اور ایک گھر بنا دیا گیا اور اس پر تھوڑا سا پر بھائی اس کے بعد جو ہے آپ کے گھر کی میں کچھ پنگے پڑھیں گے بس وہ پنگے پڑ گئے آپ آپ کی life خراب ہو گئی یہ چیزیں آپ کی life میں ہو رہی ہیں تو وہ ہی تو یہاں پر دکھائی دے رہی ہیں اب اتنوں میں آپ کے آپ ان کو کوئی importance مد دینا بس یہاں پر آپ یہ دیکھتے رہو میرے cross بنا اسے cross کہتے ہیں کیا اسے cross بولوگے اسے cross بولوگے کیا مال ہے اسے cross بول دیا آپ نے آپ مندر اس کو کہیں پر بھی مندر بنا بھگوان جی کا مندر بھگوان جی کا مندر کو آپ بنانا شروع کر دو نہ بھگ ریکھا کو دیکھا نہ ٹریول لگ ریکھا کو دیکھا آپ نے سوچا کہ یہاں پر چیز بن بن اپنے آپ بنا لو بادل کو دیکھ کر جو مرچ بنا لو اوہو بادل اڑ رہا ہے پری اڑ رہی ہے ایک راکش سا گیا بچمن میں یہی تو کرتے تھے نہ ان کالو چنوں کو پکڑو نہ راہو کے پرباہو کو پکڑو ایسے پامیسٹری کی دھجیا مت اڑاؤ ٹھیک ہے یہ جو سائن بنا ہے بس اس کو دیکھ لو بچوں کی طرف سے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں مدہ سمجھ لو بچوں کی طرف سے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے وہ اپنے طریقے سے سٹرگل وہ بھی کریں گے کیونکہ ان کا بھی سررے کمجور ہے سٹرگل وہ بھی کریں گے ایسا نہیں ہے کہ اسانی سے کوئی چیزیں ہوں گی کیونکہ ہاتھ آپ کا ہے اور آپ کا ہاتھ راہو کے پر پر چل رہا ہے تو ایک تو راہو کا اپائی کرنا ہے سورہ کا اپائی کرنا گروہ کا اپائی کرنا تینوں ہی ڈیمیج ہے اپ ایک فیڈبیک دیتا ہوں کرنا سلا بتا دیتا ہوں لکھ لو اور اس ڈائری بنا لینا کیسے کیسے کرنا ہے اب آپ کی عمر جو ہے اکتالیس سا سڑھ چالیس ہے میں نے کہ باہر نہیں جانا اب یہاں کام دکان میں من لگے گا نہیں کوئی کام ایسا کرو کہ ایک سٹیٹ سے دوسرے آنا جانا جانا کوئی کچھ نہیں کرنا 42 سال سے لے کر آپ کچھ اپنے آپ کو سوچ ہو کہ میں تنگ آ چکا ہوں کیونکہ وہاں پر آپ جانا جانا اور پھر اس کے بعد کچھ کام کرنے کی سوچ کیونکہ ادھر سے چیزیں صحیح نکلنے والی ہیں اس لئے کہ رہو جیسے آپ تھوڑا تھوڑا پیسہ لگانا کھڑا کام اپنا بڑھانے کی کوشش کرنا 43 سال کی عمر آئے گی لون تب بھی لینا پڑے گا یہاں سے property related چیزیں صحیح ہونے 44 45 آئے گا یہ property پک بھی جائے گی اسے بیج کر اپنے اپنے کرجے اتار نا اور پھر تھوڑا سا لون لے اپنا ایک چھوٹا سا گھر گھر کیسے بنانا ہے اوپر گھر نیچے دکان آگے دکان پیچھے گھر اس میں اسی ٹائم پیرڈ پر بچوں پر کچھ نا کچھ پرباف جرور آئے گا 44 45 سال پر بچے جو ہوں گے ان سے ریلیٹیڈ جرور ہوگی 48 سال پر آکر آپ کا من ٹوٹ جائے گا آپ سوچ گے میں گھر کو تیاغ دوں مت کرنا 48 سے انیچہ سال پر ایک جگہ سے دوسری جگہ پر آپ پھر بھٹکنا شروع ہو جائے گا لیکن انیچہ سال کے بعد آپ کی life تھوڑا سا اگر اپنے آپ کو صحی کر لیا تو چیزیں صحی ہونی شروع ہو جائیں گی 50 سال آپ کا life میں بڑھیا جائے گا 51 سال پر آپ کو loan لینا پڑ سکتا ہے اب 51 پر آپ نے loan لیا تو وہاں پہ کام بڑھا رہے ہو پر 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 اور آپ کی پھر یہ والی property کو بیچ کر ایک نئی جگہ پر جاؤ آپ 54 سے 55 سال وہاں پر آپ نے گلتی کرنی ہے وہاں کام بڑھانا نہیں ہے یہ 55 سے 56 سال دکھت 57 سال ٹھیک رہے گا لیکن 3 4 مہینے کی دکھت آئے گی 58 ٹھیک رہے 60 پر آئیز لینڈ آ رہا ہے یعنی 55 56 پر شادی نہیں ہونی چاہیے یاد رکھ لینا اگر بچے کی کرنی ہو تو کر لیتے ہیں نا بچے اس لیے کہہ ٹھیک ہے یہاں پر یہاں پر دھیان رکھنا ہے لڑکا تو نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس چیز کا دھیان رکھنا لڑکی ہو سکتی ہے اس لیے کہہ رہا اور اس کے بعد 60 سال ٹھیک ہے 61 سال یہاں آپ کا مند کرے گا کہ جانے کے لیے چلو جی چلے گئے واپس آنا پڑے گا 63 سال ودیش جانا ہو تو جا سکتے ہو 63 سال کے بیچ جہاں ودیش جانا ہو جاؤ 65 سال سیون کے بیچ میں کوئی اور کام بڑھانے کے لیے کچھ چھوٹا موٹا بچے کھریج سکتے ہیں یہاں پر آپ نے لکھا 69 سے 70 پر یادرہ رکھا ہے تب بھی آپ کام بڑھ رہا ہے 72 سال تک کام چلے گا 72 کے بعد پھر ایک جگہ سے دوسری جگہ پر آپ جاؤ گے لیکن 75 سے آپ کی پیسو کا نقصان صحت نقصان پھر آپ کی لائف میں 77 78 یہ تو سب صحت ہی خراب ہوتی چاہ رہی ہیں تین اپائی میں بول چکا ہوں وہ آپ لیتے رہی گا اگر ویڈیو اچھا لگے تو پلیس لیک کی جگہ کمنٹ سور کے جگہ